بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں اے زی پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید غالب اردود جماعت چہارم سبق نمبر آٹھ حقائط شیخ سادی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر باونتہ تریپن جی پیارے بچوں اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں شیخ سادی شرازی بہت بڑے عالم دین تھے ان کا اصل نام شرف الدین تھا انہیں حکیم مشرق لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا شیخ سادی شرازی ایران کے شہر شراز میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سہر و سیاحت میں گزارا شیخ سادی شائر بھی تھے انہوں نے شائری بھی کی اور نسر میں بھی لکھا بوستان اور گلستان ان کی دو مشہور تصانیف ہیں بوستان شائری جبکہ گلستان نسری صورت میں لکھی گئی ہے حکیمت دانی سے بھرپور ان کی چند حقائط درجہ زیل ہیں حقائط نمبر ایک شیخ سادی فرماتے ہیں کہ زمانے کی گردش اور دنوں کی سختی سے میں کبھی دل شکستہ اور انجیدہ نہیں ہوا مگر ایک بار ضرور ملال ہوا جب میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ خریدنے کو جیم میں پیسے تھے میں حیران اور پریشان کوفے کی مزید میں جان اکلا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کی پاؤں ہی نہیں ہیں پس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنا ہی اقنیمت سمجھا حقائط نمبر دو شیخ سادی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے والد کے ساتھ سفر میں تھے دورانے سفر کافلے نیک جگہ پڑھاؤ کیا رات ہوئی تو کافلے والے سو گئے جبکہ میں اپنے والد کے ساتھ ذکر اسکار میں مصروف ہو گیا کافلے والوں کو سوتا دیکھ میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کی کہ ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے ان سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے خالق کے حضور سجدہ ادا کر لیتے میرے والد صاحب نے میری بات سنی تو فرمانے لگے بیٹا سونے والوں کی برائی بیان کرنے سے تو بہتر تھا تم خود بھی سو رہے ہوتے حقائط نمبر تین کسی نے آتندہ سے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی شخص دل کا دھنی ہوگا اس نے جواب دیا ہاں ایک دن میرے ہاں چالیس اوٹ زیوہ کیے گئے تھے ہر خاص و عام کے لیے اجازت تھی کہ آئے اور کھانا کھائے اس دن مجھے کسی ضرور سے جنگل میں جانے کا تفاق ہوا تو میں نے ایک بھڑے کو پیٹ پر لکنیوں کا گھٹا اٹھائے وہ دیکھ کر کہا بڑے میاں تم حاتم تائی کی دعوت میں کیوں نہیں جاتے آج اس کے دسترخوان پر ایک مخلوق جمع ہے اس نے کہا جو خود کما سکتا ہو وہ حاتم تائی کا محتاج کیوں ہو انصاف کی باتی ہے کہ ہمت میں وہ بڑا مجھ سے بہت بڑا ہوا تھا حقائط نمبر چار ایک شخص نے خواب میں مدان حشر دیکھا کہ زمین تانبے کی طرف تپ رہی ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے لوگ چیخیں مار رہی ہیں گرمی سے دماغ کھول رہی ہیں ہر کوئی پریشان مگر ایک شخص جنتی لباس پہنے سائے میں بیٹھا ہوا ہے خواب دیکھنے والے نے اسے پوچھا کہ آج کون سی نیکی ترے کام آئی ہے اس نے جواب دیا میرے گھر کے دروازے پر انگول کی بیل تھی جس کے سائے میں ایک بزرگ نے آرام کیا تھا اور پھر خوش ہو کر میرے لئے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو اس پر رحم کیوں کر کس لمحے میرے لئے آرام کا انتظام کیا ہے عادل واشا جو پورے ملک انسانوں کا آرام پوچھاتا ہے کیامت والے دن اس پر اللہ تعالیٰ کتنا مہروان ہوگا پیارے بچوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ